تیرے سجزے میں آگا سارے جہاں کو دین لیلاتے دینوں نے قلب بڑھا لا الہ الا اللہ تیرے سجزے میں آگا سارے جہاں کو دین لیلاتے دینوں نے قلب بڑھا لا الہ الا اللہ اسبی رب جللہ تیرے سجزے میں آگا سارے جہاں کو دین لیلاتے دینوں نے قلب بڑھا اسبی رب جللہ تیرے سجزے میں آگا سارے جہاں کو دین لیلاتے دینوں نے قلب بڑھا لا الہ الا اللہ دنیا کے عبادت کرتے تھے شرکو پڭات کرتے تھے رب پیٹے پڑھے پیٹے 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 بھد کی عبادت کرتے تھے دنیا کے عبادت کرتے تھے شیر شوفی عبادت کرتے تھے دم گیتے بل میں بھی خود کی عبادت کرتے تھے یاد دیدوں میں گو میں منصر خان جانے چلو خود چل کر نقلے لانا بڑھ بڑھ آیا یاد دیدوں میں گو میں منصر خان جانے چلو خود چل کر روئے لانا بڑھ بایا لا الہ الا اللہ مر بس بے رو بے جلل اللہ آمدی قلبی بھائی ریلہ نورِ عمر صلی اللہ لا الہ الا اللہ آنسن سے نبی پوچھے گیا آقا سے اس نے کبا گرون بھی بدلا یا سرا میری پوچھی دے گیا کہہ دو یا سرا صلی اللہ ابو چہر آقا قلبی بھائی ریلہ نور صلی اللہ سراعہ پر سراعہ چچا تھا ہاتھوں میں کچھ پتر لے کی پینا حضور کی بارکہ نہیں مانتا تھا ہمی پاک کو کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤں میری پوچھی میں کیا ہے اگر تم نے بتا دے تو میں تو پر ایمان کے قرام برما اے قرام اور مفسر لیتے ہیں کہ ابو جہر ابھی سے پوچھتا ہے کہ میری پوچھی میں کیا ہے ابو جہر کو تو گھنکری اس کے پوچھنا چاہیے تو گھنکری ابھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ شاد ہے یہ شاد ہے میری آقا کی لیتے ہیں شاد ہاں سن سے نبی بھی جہل گیا آقا سے اس رزتی کہا گربن میں بدلا سرا میری پوچھی میں نے جا پھر آقا لا فرمان ہوا خسل راہمان ہوا موٹھی فردھر مولا کیا اللہ مڑبس بی رابی جلل اللہ فی خلب مہین راہم محمد صلی اللہ آخری بہت سے صور عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آئے سے زہرے جب چھتے چھتے پڑھتے تھی آخری بہت سے صور عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آئے سے زہرے کیا چھتے چھتے پڑھتی تھی پہنے نے جب قرآن پڑھا سبح سے قرآن میں پاکے ہوتا دل یہ عمر کا بول ہو تھا کیا کیا تل اللہ پڑھو حسبی ربی جل جل اللہ آپ کے مل بے وہی مل آلو دے محمد سلزلہ پڑھو تاریا تل اللہ ہاں وہ اچھو بیٹھاری حبشی ہے سہرے زرے دلی کا بیارہ ہے کہہ دو صور عمرہ مجھے دے پڑھا دے حبشی ردندہ وطالہ ایسے حبشی کے حصول کہ جنہیں نبی باپ میں خود طریقہ ہے کہہ دو صور عمرہ مجھے دے پڑھا دے حبشی ہاں وہ چلی کوئی باٹ کسی ناغ میں کوئی گھڑا پڑھا ستا ہے رجلا پہنکے ہاں وہ اچھو بس بہت سمان آمدھا ہاں طب حضرت بیرادے حبشی جناہوں دے ہاں ہونا ہم تھے کسی جببو کی یا کسی کافیل کی گھر میں ہمیں کھڑا کو فسلیق فرماتے ان میں بہت ظلموں سے تب ہوا کرتا تھا اور بہت ہی ان کو ایزہ پہنچا ہی جاتی تھی ان کو آگ میں ڈالا جاتا تھا حضرت بلادہ حمشی کو اور نیچے آگ اور کوئلہ رکھا جاتا تھا اپنے بلادہ حمشی کو لیٹایا جاتا تھا پھر ان کے اوپر پچھت رکھے جاتے تھے اتنا ان کو تکلیف اور اتنی ان کو ایزہ پہنچا ہی جاتی تھی حضرت عبو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ کا بزرم اس گھر سے ہوا کرتا تھا جہاں پہ حضرت عبو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ پہنچے سرکار کی بات میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دوسر اس گھر کے پاس سے بزرگتا ہوں حضرت اس گھر میں غلام ہے اس پر بہت زلموں سے تکیا جاتا ہے بہت اس کو تکلیف دی جاتی ہے لیکن جب بھی اس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کے ہوتوں سے زندگی کی صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ شان ہے حضرت غلاموں کی یہاں پر شاہد بہت خوبصورت شان کی تھا وہ جو بدا رمشیش ہے سر وردی کا پیارا ہے دنیا کے دل کا شکشی آکھوں کا بہت آرہ ہے وہ جو بدا رمشی ہے سر وردی کا پیارا ہے دنیا کے دل کا شکشی آکھوں کا بہت آرہ ہے سلسل ہوئے کی دنے ان پر شیزے سے طب کا مطر نیر بھی لگپے جا ریا تھا اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم